سینٹ کی خالی نشست پر پنجاب اسمبلی میں پولنگ تحریک انصاف کے وسیم شہزاد اور نون لیگ کے خاجہ احمد حسان مد مقابل پیپلز پارٹی نون لیگ کی حمایت کر چکی العزیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی ایک اور پیشی نواز شریف خصوصی تیارے میں لہور سے اسلام باد آئے پنجاب بھر میں لینڈ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا دوسرا روز کابیزین کے خلاف کاروائی جاری لاہور میں آج چالس کنال ارازی واگزار کرائی جائے گی لہور کے علاقے ایک بار چاؤن میں بگفیلی کے بعد قتل کیے گئے بچے علی رزا کی لاش دریائے راوی کے پاس سے مل گئی مبینہ قاتل پولس مقابلے میں حلاق پولس کا دعویٰ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان طالبان مسئلے کے حل کے لیے باتچیت کے موقع کا فائدہ اٹھائیں پاکستانی اور امریکی وزرائے خارجہ کی ملاقات میں اتفاق دو طرف تعلقات کے فروغ خطے کی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف جنگ پر تباہ دے خیال شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر کے حل پر بھی زور دیا سپرین کورٹ میں آج ڈی پیو پاکستان تبادلاز خود نوچس کی سماعت آج ہوگی ارکان قومی اسمبلی کی دوہری شہریت پنجاب کے میگا پروجیک سمیت دیگر مقدمات بھی آج سنے جائیں گے لاہور کے علاقے گل برگ میں ڈالفن فورس کے اہلکار کا خاتون پر اوئینہ تشدد لاکہ مکین سلاپا اتجاج گھرے لو جھگڑے کے دوران اہلکاروں نے تشدد کیا خاتون کا الزام پہین یار خان کے علاقے بدلی شریف کے نہر میں چالس پچ چوڑا شگاق پڑ گیا فصلیں سیرے آب آگئیں جہلم میں نوجوان نومان کی خدادات صلاحیت باری پاکستان کی تصریر سمیں سیکڑوں کوٹریٹس بنا چکا جو دیکھتا ہے داد یہ بغیر نہیں رہ پاتا پھر جوش اشک سے بیٹھیں ہیں ہم تہیہ توفان کیے ہوئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل شاید مشہود کا اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات سیٹل ہو چکے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو جو لے کر آئے ہیں وہ خود بھی ان کے لانے پر پشتاوا کر رہے ہیں اور اب ان کا مائنڈ چینج ہو گیا عمران خان سے بہرحال یہ تمام وہ باتیں تھی جس کا نون لیگ نے نون لیگ کی قیادت نے اس پر رد عمل دیا اور اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کو بالکل ترک کیا ہے دوسری جانب اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آج نواز شریف جب العزیز یا ریفرنس کی سامات کے لیے اعتصاب دالت پہنچے تو غیر اس بھی بات چیت کی اور انہوں نے میڈیا کے نوائن دو سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے تک وہ خاموش رہے کوئی بہت زیادہ بات انہوں نے نہیں کی کرٹیسائز نہیں کیا لیکن بہرحال ایک شیر پڑھ کے انہوں نے اپنے دل کا حال ضرور بیان کیا اعتصاب دالت اسلامباد میں الازیز یا اسٹیل میل ریفرنس میں سامات کچھ دیر بعد شروع ہوگی نواز شریف لاہور سے اعتصاب دالت اسلامباد پہنچ گئے ہیں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اعتصاب دالت الازیز یا اسٹیل میل ریفرنس کی سامات ہونے جا رہی ہے اور نواز شریف اعتصاب دالت پہ پہنچ گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دو ساماتوں میں نواز شریف موجود نہیں تھے پہلی سامات میں استثناء مانگا گیا تھا ان کی کچھ سیاسی مصروفیات تھی اس کے بنا پر اور اس کے بعد جو ایک سامات تھی اس پہ یہ بتایا گیا کہ کچھ کنفیوجن ہوگی تھی بہرحال آج نواز شریف پہنچ گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کہنا ہے کہ کنٹینر پر چڑھ کر دعوی کرنا آسان ہوتا ہے امید ہے عوام کو حکومت کا جھوٹ جل نظر آ جائے گا تنقید کرنے والوں کے کام سے دنیا میں پاکستان کا تماشا بن رہا ہے حکومت نے بھینسوں کی نلامی کے علاوہ اور کیا کیا حکومت کہتی تھی گیز بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے لیکن پھر بھی بڑھا دی گئی حکومت بار بار جھوٹ کیوں بول رہی ہے میٹرو بس کا تانہ دینے والے جنگلہ بس نہیں بنا سکے وہ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کنٹینر پر چڑھ کر لوگوں سے بڑے بڑے دعوی کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے اب تو میں اندر سے دھوک کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس جھوٹ کے پلندے کی اصل حقیقت نظر آئے جب نواز شریف صاحب ہندوستان سے بات کرتے تھے کہتے تھے غددار ہیں تو ایسے باتیں کرنے والے آج ہو بہو وہ کام کر رہے ہیں جس سے دنیا میں پاکستان کا تماشا بن رہا ہے ایک پاکستانی کے ناتے تکلیف ہوتی ہے جب ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے کہ ایٹمی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے اور وزیر ادم ہاؤس کی بھینسوں کی نلامی ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب بھینسوں کی نلامی کے علاقہ اس حکومت نے کیا کیا ہے جو کام ٹھیک دو دن بعد کر دیتے ہیں دو دن پہلے کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا گیس کی قیمتیں کہتے تھے نہیں بڑھائیں گے بڑھا دی بجنی کی قیمتیں کہتے تھے نہیں بڑھائیں گے بڑھا دی اور کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے اسد عمر صاحب نے کہا آج کہتے ہیں ہمارے پاس کردوں کے علاوہ آپشن نہیں ہے گورنر پنجاب چوہدوی محمد سرور کی سینٹ کی خالے نشست پر زمنی انتخاب کا مارکہ سج گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ جاری ہے اور تحریک انصاف کے وسیم شہزاد اور نونلی کے خاجہ احمد حسان مدد مقابل ہیں قائدہ حصب اختلاف حمزہ شہباز بھی ایوان میں پہن چکے ہیں گورنر پنجاب چوہدوی محمد سرور کی خالے نشست پنجاب اسمبلی میں زمنی انتخاب کا مارکہ نونلیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ پنجاب اسمبلی میں پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی تین سو اٹھاون ارکان حق رائدہی استعمال کریں گے تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کو قاف لیگ کی حمایت کے بعد ایک سو پچیاسی ارکان کے ووٹ مل سکتے ہیں نونلیگ اور پیپس پارٹی میں تحاد کے بعد نونلیگ کو ایک سو باسٹھ ارکان کی حمایت حاصل ہے پیپس پارٹی کے ساتھ ارکان حق رائدہی استعمال کریں گے جبکہ تین ارکان اسمبلی نے تاحال حلف نہیں اٹھایا صوبہی الیکشن کمیشنر پریزائیڈنگ افسر کے فرائز انجام دیں گے سینٹ کی خیال نشیز پر پنجاب اسمبلی میں پولنگ سے متعلق اپ ڈیٹس جان لیتے ہیں کبر جبار ہمارے نمائن دے ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں کبر جبار بتائیے گا پولنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز کب ہونے جا رہا ہے سینٹ کے لیے پولنگ کا آغاز تو ہو چکا ہے تقریباً ستائیس کے قریب آرکان اسمبلی ووٹ بھی کاس کر چکی ہے ظاہر ہے کہ آج یہ مسلم لیگ کے لیے ایک بات پھر بڑا امتحان ہے کیونکہ جیسے یہ نئی اسمبلی بنی ہے مسلم لیگ نون دو دفعہ زخم اٹھا چکی ہے پہلے جو سپیکر کا الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون کے چودہ ووٹ ٹوٹے اس کے بعد اس وقت وزیرعالہ پنجاب کا الیکشن ہوا تب بھی مسلم لیگ کے ووٹ ٹوٹے لیکن مخالف پارٹی کو تو نہیں گئے لیکن ریجیکٹ ہو گئے اب آج بھی یہ دیکھنا ہے کہ چودری سربل جو کہ مارچ 2018 میں سینٹ کے رکن منتقب ہوئے تھے تو ان کو بھی مسلم لیگ نون کے طرف سے ہی گیارہ ووٹ ملے تھے اور وہ عددی قریب پوری نہ ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے حمایت کی وجہ سے ہی کامیاب ہو گئے تھے آج حمزہ شہباز شریف ٹائم پر تو آ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے عراقین کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں یہ نہیں آج سب سے بڑی خاص بات یہ بھی ہے کہ پیپرز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ساتھ جو پیپرز پارٹی سے تعلق کرنے والے عراقین اسمبلی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اتوار خاجہ احمد حقصان کو ووٹ دیں گے لیکن بازاہر پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے اور ڈاکٹر شہزاد وسیم کو تقریباً ایک سو اٹھاسی ووٹ مل سکتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ کاف کے دس ووٹ اور تین عزاد عراقین کے ووٹ ملا کر ان کی اس وقت سکنت پوری ہے لیکن صرف مسلم لیگ نون کے لیے یہ خطرہ ہے کہ آیا جس طریقے سے وہ پہلے دو دفعہ زخم اٹھا چکے ہیں آج بھی ان کے ووٹ ٹوٹتے ہیں یا نہیں یا وہ اپنے ایک سو چھاسٹھ ووٹ لے کر اور جو وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو حکوم ران جماعت ہے اس کے بھی کچھ ایسے عراقین ہیں جو کہ حکومتی پالیسیوں سے مطمئن نہیں اور وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے تو اس چیز کی طرف زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس کے ووٹ ٹوٹ کر کہا جائیں گے بہت شکریہ کمر جبار جان تالی سے جو بھی پیشرفت ہو گیا آگے چل کر آنگے پڑھتے ہیں آپ کرتا ہوں لوہر میں تجابزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے الڈی اے کی جانب سے شیرہ کورٹ کے علاقے میں ہر قانونی بس ٹینکز کو گرائے جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوال سے مزید سلیم شہزاد ہمارنوائن دیمار ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سلیم شہزاد بتے گا کیا تفصیلات ہیں جی آج آپریشن کا دوسرا روز ہے اور یہاں پر تقریباً 49 کنال دس مرنے جو زمین ہے وہ یہاں پر کبضہ گروپوں سے واقضہ کروائی جاری ہے اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو یہاں پر جو ہے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے دو جو پلازے ہیں یہ گئے تھے ان کو توڑا گیا اور باقی جو ہے بس ٹینڈ سے ان کو واقضہ کروالیا گیا اور اس طرح جو ہے تقریباً تیس ساڑھے چار کنال زمین جو ہے وہ بھی بس ٹینڈ بس ٹینڈ دوسری سائیڈ پر ہے اس کو بھی واقضہ کروانے کے لیے جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ال ڈی او کام کا کہنا ہے کہ تمام جو زمین ہے وہ واقضہ کروالی جائے گی اور یہ کروڑا روپے کی مالیت کی جو ہے زمین تھی اور اس پر جو ہے لوگوں نے غیر قانونی طور پر بس ٹینڈ بنا لیا تھے اور اب یہ جو ہے ال ڈی او کام کا کہنا ہے کہ آج تمام زمین واقضہ کروا کر اس کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے آئندہ سے اس پر جو لاحی عمل تیگ کیا جائے گا اس کی حوالے سے فیصلہ کیا جانا ہے کہ اس کو بس ٹینڈ بنانا ہے یا پھر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جانا ہے جی سلیم شیخ بہت شکریہ اپ ڈیٹ گجوالہ میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں نمائند آج نیوز راجہ حبیب سے راجہ حبیب بتائی گا گجوالہ میں آج کون کونسی کاروائیاں کی جائیں گی